بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم کی تین تعریفیں لکھیں تو اس کا جواب ہے کہ مختلف ماہرین تعلیم نے تعلیم کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے تعلیم کی مختلف تعریفیں کی ہیں بعض نے تعلیم کو سچائی کی تلاش کا عمل قرار دیا ہے بعض کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے اور بعض کے نزدیک تعلیم معاشرے کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کا عمل ہے سوال نمبر بارہ تعلیم کا عمل کب تک جاری رہتا ہے تو عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ تعلیم کا عمل کب تک جاری رہتا ہے سکول میں گھر میں کھیل کے میدان میں غرض ہر جگہ اور ہر وقت جاری رہتا ہے آسان الفاظ میں تعلیم کا عمل پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے سوال نمبر تیرہ انسان کتنے طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے نام لکھیں انسان جن طریقوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے ماہرین تعلیم نے ان کو تین اقسام میں تقسیم کیا ہے نمبر ایک رسمی تعلیم نمبر دو نیم رسمی تعلیم اور نمبر تین غیر رسمی تعلیم سوال نمبر چودہ رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ جو تعلیم بقاعدہ طور پر کسی ادارے یعنی سکول کالیج یونیورسٹری میں حاصل کی جائے اسے رسمی تعلیم کہتے ہیں ہر معاشرہ کچھ ایسے تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے جن میں ایک واضح مقصد اور نظریات کی روشنی میں تیار کردہ نساب کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے سوال نمبر پنگرام نیم رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ بعض اوقات مختلف اساتذہ سے جز وقتی یعنی پارٹ ٹائم کام لے کر مختلف کورسز کی تدریز کا احتمام کیا جاتا ہے اساتذہ کی بقائدہ بھرتی عمل میں نہیں آتی دراصل یہ تعلیم بھی رسمی تعلیم کا ہی حصہ ہوتی ہے تعلیمی مقاصد اور نساب بھی تیشدہ ہوتا ہے لیکن بقائدہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں نہیں لائی جاتا علامہ اقبال اوپن انویسٹری کے کلاسز اور مختلف کلاسز کے مختلف مضامین کی تیاری کے لیے ٹیوشن کے بقائدہ ادارے نیم رسمی تعلیم کی مثال ہیں سوال نمبر سولہ غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ غیر رسمی تعلیم بقائدہ اداروں میں حاصل نہیں ہوتی نہ ہی شعوری انداز میں مقاصد تعلیم کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کاشتکار کا بیٹا والد کا ہاتھ بٹاتے ہوئے کاشتکاری اور ترخان کا بیٹا لکڑی کا کام سیکھ جاتا ہے یہ تعلیم کا غیر رسمی طریقہ ہے ایسی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز گھر ہے سوال نمبر سترہ مادہ پرستوں کا نظریہ تعلیم بیان کریں عزیز طلبہ مادہ پرستوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے جو سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی صرف مادی دنیا تک محدود ہے یعنی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کی حقیقت ہے تو اس کا جواب ہے کہ مادہ پرست عملاً یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی صرف مادی دنیا تک محدود ہے اور یہ کائنات خود بخود وجود میں آگئی اور خود ہی کسی دن ختم ہو جائے گی یہی نظریہ ان کے ہاں تعلیم کی بنیاد ہے سوال نمبر اٹھارہ ارستو کا نظریہ تعلیم بیان کریں عزیز طلبہ یونانی فلسفی ارستو انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا تھا اس کے نزدیک تعلیم کا مقصد اس حیوان کو آلہ درجہ کا شہری بنانا تھا سوال نمبر انیس اسلامی نظام تعلیم کا مقصد کیا ہے تو اس کا جواب ہے کہ اسلامی نظام تعلیم کا مقصد فرد کو اللہ تعالی کا نیک اور صالح بندہ بنانا ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے اسلامی معاشرے کے نصاب تعلیم میں قرآن و سنت اور اس کے معاون علوم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے سوال نمبر بیس اسلامی معاشرے کے نصاب میں قرآن و سنت کو کیا حیثیت حاصل ہے پچھلے سوال کے جواب میں اس کا ہم جواب پڑھ چکے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے نصاب تعلیم میں قرآن و سنت اور اس کے معاون علوم کو اساسی یا مرکزی حیثیت حاصل ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایڈوکیشن جماعت نہم باب اول کے سوالات گیارہ تا بیس کا مطالعہ کیا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سوال نمبر اکیس تا تیس پر بات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ